وائیسینہ دیوس کے دن ویجیہ دشمی کے دن پہلا رفعال بھارتی وائیسینہ میں شامل ہو گیا ہمارے ساتھ بھارتی وائیسینہ کے وائیس چیف ایر مارشل ایچ ایس ارودہ صاحب ہیں ارودہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت بدھائی کہ بھارتی وائیسینہ میں پہلا رفعال شامل ہو اور آپ اس وقت ہیں بھارتی وائیسینہ مچ کتنے رفعال وائیسینہ کو مل گئے آج کی تاریخ میں ہم کو پہلا رفعال فارمالی ہینڈ آور ہوا ہے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں تقریباً ایک اے کرافٹ ایوری منت ہم کو ہینڈ آور کیا جائے گا یہ جو اے کرافٹ ابھی ملا ہے اور جو آگے سمیں ملے گا اس کو ہم یہاں ہی پر بیس کریں گے اس کے اوپر ہم اپنے ٹیکنیشنز اور پائلٹس کی ٹریننگ کریں گے اور جب یہ نمبر بڑھ جائیں گے تب اس سمیں ہم ان کو لے کے انڈیا میں آئیں گے ہم یہاں سے فیری کر کے لے جائیں گے کیونکہ ٹریننگ چلتی رہے گی اور ٹریننگ میٹ ٹوئنٹی ون تک چلے گی تو اس میں تقریباً چوبیس پائلٹ اور لارج امروڈ ٹیکنیشنز ہم ٹرین کریں گے اور ویپن آپریٹرز بھی ٹرین کریں گے تو یہ پروسس کیونکہ یہاں چلتا رہے گا تو کچھ جاز ہمارے یہاں پر رہیں گے اور ان کے اوپر انڈیا سپیسٹر کے انانسمنٹ کے جو کام ہونا وہ بھی چلتا رہے گا ساری ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ رفال میں جو کا جو ویپن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ خاتک ہے بہت زیادہ لیتھال ہے تھوڑا سو اس کے ویپن سسٹم کے اور میں بتایا اس کی کیپیبلٹیز کے بارے میں بتایا خاصور پر میٹیو اور سکیل ان کی کیا خاصیت ہیں ان کی کیا خاصیت زیادت ہے کتنی خابلیت ہیں ایسا ہے کہ جو سٹانڈرڈ رفال جو فرنچ ایفو سے فلائی کرتی ہے وہ ہے ایف 3 ہم ایف 3 آر کیپیبلٹی حاصل کرنے والے ہیں تو اس کیٹیگری میں تقریبا تیرہ انانسمنٹ ایسی ہوں گی جو سپیسیفکلی انڈیا کے لیے کی جاری ہیں اس کے اندر بیٹر ریڈار پرفارمنس بیٹر رینج آف ریڈار اور انٹیگریشن اور میٹی اور مسائل خاص اہمیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ ایلیکٹرونک وارفیر ایکیپنٹ ہے اور ویپن انٹیگریشن جو ہے وہ بہتر ہوگا کرنٹ جنریشن کے بقابلے ان سب چیزوں کے ساتھ میں جو ہمارے پاس مسائل کو دور تک مارنے کی شمطہ ہوگی وہ انپارلل ہوگی ہمارے ایریا میں ہمارے آس پاس جو ہمارے نیبرز ہیں کسی کے پاس اتنا کیپیبل ریڈار آن بورڈ ایک راپٹ یا اتنا کیپیبل مسائل سسٹم نہیں ہوگا تو اسی لیے ہم سوچتے ہیں اور ہمارے پورا یقین ہیں کہ یہ ہمارے لیے گیم چیزر تھا سر رفال ایئر سوپیریورٹی کے معاملے میں اور کراؤنڈ اٹیک کے معاملے میں کتنا لیتھال ہے کتنا گھا تک اس کا وار ہوتا ہے تھوڑا سا اگر بتا سکے پہلی بات تو اس میں ملٹی سنسر ٹریکی that means it will have capability to attack multiple targets simultaneously from standoff ranges then اس کے اندر اس کالپ مسائل ہے جو کی long range ڈائی سو سے لے کے چار سو کلومیٹر depending on profile پہ اٹیک کر سکتی ہے with pinpoint accuracy جو at the moment ground پہ at the moment وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو that is additional capability missiles کا میں نے already بتایا meteor missile the kind of range that we want to get is phenomenally superior سر ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ رفال گیم چینجر ہے رفال کے آنے سے ساؤتھ ایشیا میں انڈیال ائر فورس کی طاقت کتنی بڑھے گی یہ اگر آپ بتا سکیں یہ طاقت بڑھے گی definitely جیسے جیسے نمبر ان کے بڑھتے جائیں گے دونوں سکوڈ نہ آ جائیں گے تو ہماری capability بہت بڑھے گی جو اگر اپنے neighbors سے compare کریں ان کے سب سے front line aircraft سے اگر ہم ہمارے neighbors سے compare کریں تو comparatively ابھی ہم تھوڑا defensive ہیں in terms of first shoot capability because ان کی missile کی range ہم سے تھوڑی جاتا ہے بہت جب ہم یہ radar یہ aircraft with the missiles integrated لے آئیں گے تو جو they will have to go defensive ان کے fighter aircraft ان کے support aircraft سب کچھ comparatively will become much more رفاال کے ساتھ جو انڈیا specific changes ان کی بہت زیادہ بات ہوئی 13 changes ان میں سے جو classified نہ ہو جو آپ بتا سکتے انڈیا specific changes basically we want few things one better range تو radar enhancement ہے better survivability تو electronic warfare equipment electronic warfare support that means sensors moths and other things those are being looked at very seriously then next thing is targeting so towards targeting جو infrared sensor and tracking system is enhanced so these are some generic things that we are looking at in the india specific enhancement بھارت کے ساتھ ایک اور خاص بات ہے کہ اتنی شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک ہوگا جس کو اتنی الگ الگ terrains پہ کام کرنا پڑتا ہو minus 50 سے پلس 50 تک ہائے altitude پہ operate کرنے کوئی problem نہ ہو لہرار issues normally start up کرنے میں low temperatures میں low density altitudes میں تو اس میں یہ modification کی جائیں گی کہ یہ ایک کارپ جیسے لے ہے تھوہیس ہے ان سب اے فیل سے بھی ایزلی operate کر پائے بہت بہت شکریہ بہت اس سے بات کرنے کے لیے ویجی دشمی کے دن بھارت کو جو ہتھیار ملا ہے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ game changer ہے لیکن اب یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد اپنے پڑوسیوں کے سامنے بھارتی بھارتی رول کی طرف آئے کرس مون مشرا زی میڈیا میرنیا کیئر بیس فرانس